ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بھائیو آج آپ کے سامنے کون نہیں ویڈیو پہ حاضر ہو چکے ہیں اور آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے پینیس ورشیپ بائی برہمان ہندو ایکسپوس بائی ڈاکٹر زاکی نائک دوستو اس ویڈیو کو آپ ہمارے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیں اور آگے دیکھنے سے پہلے آپ چینل پہ ریکن سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے آپ کو بہترین ویڈیوز اور اپ ڈیٹس ملتے رہے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں ریاکشن اور ریویو دیتے ہیں سو لیٹس ووچڈ د loneliness اید ارہا چیز سو لیٹس دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی نان مسلم ہیں ان سے خائش ہے کہ وہ تشریف لائیں مائک نمبر ایک پہ اور دوسرے نان مسلم بھائیوں سے بھی خائش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں ڈھینکیو آپ نے موقع دیا آپ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ہندویزم میں پرتیما کے جریے پوجہ کیا جاتا ہے تو میں نے بھی کچھ پڑھا ہے سنا ہے دیکھا بھی ہے اور ہر دھرم کے اس میں جا کر میں نے ان کے جریے سے پوجہ بھی کیا ہے سکھیزم بودھیزم ہندوزم اور کرسٹینیٹی میں بھی دیکھتا ہوں سبھی میں پرماتما کوئی بولتا ہے پرماتما ایک ہے کوئی بولتا ہے پرمیشور کوئی بولتا ہے اللہ یہ سب ناموں کے یہ لیکن اگر اپنے دل سے اگر دنیا میں دیکھے سمجھے تو پرمیشور ایک ہی ہے ابھی پرتیما کے جریے ہندویزم میں ایک ہی پرمیشور کو دیکھا جاتا ہے وہ پرتیما کو پرمیشور نہیں مانتے ہی اس کے جریے وہ پرمیشور تارہ میں ایٹمیک فورس کا وہ عبادت کرتے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہیں ہر داست کرتے ہیں کوئی پوجہ بولتا ہے ہر داست بولتا ہے they are different different things for different different mind تو میں تو سمجھو بھائی بارت ہندو ہوں لیکن مجھے روچی پرمیشور اللہ جیسوس کرائز یہ جو نام ہے ایک بڑی شمان شکتی کے جریہ میں ویسواز رکھتا ہوں ان سب کپڑوں میں مجھے کوئی انٹریس نہیں کچھ نہیں میں پرمیشور کو مانتا ہوں اللہ کو مانتا ہوں جیسس کو مانتا ہوں بودیس کو مانتا ہوں مہرا دھرم کیا ہے کیا بتا سکتے کہ میرا دھرم کیا ہے بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے انہیں کہا ہے کہ میں بھائی بارت ایم ہندو میں پیدائشی ہندو ہوں لیکن میں نے کرشنہ ایڈی پڑھی بودیسم پڑھا اور کہا کہ میں کرشن میں جا کے پیر کیا ہوں اور بودیس میں جا کے کیا ہوں میرے سننے میں یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کیا ہوں بولا میری جیب میں بھی ہے دل میں بھی ہے اسلام دل میں بھی ہے بھائی صاحب ہر مذہب کیا وہاں گئے وہ پوچھنا چاہتے کہ میرا دھرم کیا ہے میرا دھرم کیا ہے اس کے پہلے انہیں دو چیز کہا کہ ہم ایشور کو پرتیمہ کے ذریعے پوچھتے ہیں اور کہا کہ کئی نامیں ایشور پرماتما گوڑ اللہ پھر کہا میں دھرم کیا ہے تین بھاگے سوال کے پہلی بات میں نے کہا کہ یہ پرتیمہ کے ذریعے عبادت کرنا کوئی کتاب میں نہیں لکھا ہے آپ اپنا خود کا دھرم بنائیں گے آپ کا نام کیا ہے شیوہ جی شیوہ جی شیوہ جی شیوہ جی شیوہ جی سکدے وارولے شیوہ جی وارولے شیوہ جی وارولے تو ہمیں اس طریقے سے عبادت جس طریقے سے دھرمی کتابوں میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کسے عبادت کرو سجدہ کرو ہندوز میں بھی لکھا ہے دند نمشکار باتا ہے پاتھا ہے دند نمشکار شش ٹانگ شش ٹانگ بتا ہے شش ٹانگ مطلب شش ٹانگ مطلب آٹ مظل آپ کے حصے کے دمین پہ لگنا چاہے آٹ آپ آپ کے آنگ کے دمین پہ لگنا چاہے آٹ آگ دو ہات دو گھٹنیں اور دو پیر سب میری تو یہ کی ٹھانگ ہے ایک سورگ میں گئی ہے تو میں ساش ٹھانگ کیسے کر سکتا ہوں ہاں ویری گوڈ ویری گوڈ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے آم پور پہ اگر سورہ نسا میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 102 103 میں اگر آپ تکلیف میں اگر کھڑے نہیں کے نماز میں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لٹھ کے پڑھو آپ آپ بھوڑے پہ بھی پڑھ سکتے اٹھ پہ بھی پڑھ سکتے سمجھے نا مثال کے طور پہ اس کا مطلب آپ کھڑے نہیں سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں تو لٹھ کے تو آٹھ نے ساتھ ہے نا ساتھ نے تو چھے بھی چلے گا جتنے اتنے نماز قبول لیکن آٹھ ہے اور آٹھ روکے بولیں گے میں ساتھ کروں گا تو غلط ہے آٹھ ہے تو آٹھ کرنا چاہے بیٹھ سکتے تو بیٹھ کے کرو آپ سمجھے نا اگر کھڑے سکتے تو کھڑے رہے نا آپ کے لئے ضروری ہے میں کھڑے سکتے پھر بولوں گا بیٹھ کے پڑھو تو صحیح بات نہیں تو اس طریقے سے عبادت کرنا جس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں یا وید میں آپ تیک ہی کریں گے تو قرآن میں لکھے لیں سجد کے بارے میں سجدہ کرنا اندو دھانمی کتابوں میں لکھا ہے شاش ٹانک بیبل میں پڑھیں گے بیبل میں بھی لکھا ہے اندو بک آف جنیسیس بک آف جنیسیس چیپ نمبر سیونٹین ورس نمبر تھری کہ ابراہیم فیل آن ایس فیس ان پیڈ تو گاڈ بک آف نمبر چیپ نمبر بیس ورس نمبر چھے میں کہ موزز این ایرن وہ دھرتی پہ گرے زمین پہ گرے اور اپنا ماتا ٹھیک کے خدا کی بادت کی فیر آن ایس فیس ان پیڈ تو گاڈ لکھا ہے بک آف جوشوہ میں چیپ نمبر پانچ ورس نمبر چودہ میں جوشوہ فیر آن ایس فیس ان پیڈ تو گاڈ جوشوہ نے مو کے بل زمین پہ گرہ اور خدا کی بادت کی اسیہ علیہ السلام اب گوسپل پڑھیں گے اپناتھیو میں took a few step forward and garden of getsemeni فیر آن ایس فیس ان پیڈ تو گاڈ garden of getsemeni پہ مو کے بل گرے اور خدا کی بادت کی میں پوچھتا ہوں کوئی بھی کھلاڑی یا ایکروبیٹ مو کے بل اگر گر سکتا ہے جس طریقے سے مسلمان پڑھتے ہیں اس سے بہتر گر نہیں سکتا ہے تو اس طریقے سے پڑھنا چاہے دھارمی کتابوں کا مطالعہ کیجئے آپ اپنے خود کے طریقے سے شروع کریں گے تو یہ غلط ہے آپ سمجھیں نا آپ کا دوسرا سوال خدا بولو اللہ بولو جیزیز بولو قرآن میں آئے تھے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکسو دس قولید اللہ عفید الرحمان آئیے ماتدو فلال اسمان حسنا کہو اللہ کیا رحمان جو بھی کہو لیکن بہترین نام کہو صحیح نام کہو کیونکہ اللہ کے سب سے بہترین اور اچھے بیوٹیفل نیمز ہیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو لیکن صحیح نام سے پکارو اور قرآن مجید میں اللہ کے نینیانوے نام ہیں الحکیم رب الرحیم حکمت والا رحمت والا اور سب سے اونچا نام اللہ یہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ کے سب سے بہترین نام ہیں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکسو دس کے علاوہ سورہ تہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر آٹھ سورہ عراف سورہ نمبر سانت آیت نمبر اکسو اٹسی میں اور سورہ حشر سورہ نمبر پفٹی سکس آیت نمبر پونٹی فو میں کہا گیا ہے کہ سب سے بہتری نام ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے لفظ سے کیوں بناتے ہیں کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ میں ملاوٹ نہیں ہے باقی سب لفظ میں ملاوٹ ہے مثال کی طور پر گوڈ لو گوڈ میں ایس ایٹ کر رہی ہیں تو ہو جاتا ہے گوڈز قرآن میں کل ہوا اللہ آد کہاو کہ اللہ ایک ہے اگر ہم گوڈ پہ آئٹ کرتے ہیں ڈی ی ایس 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 ہو جاتا ہے گوڈیس معاننس خدا فیمیل گوڈ اسلام میں نہ مل گوڈ ہے نہ فیمیل گوڈ اللہ کیا کوئی جنس نہیں اگر میں آئٹ کرتا ہوں فادر ہو جاتا ہے گوڈ فادر وہ میرا گارڈین ہے وہ میرا گوڈ فادر ہے وہ میرا دنکبار کرنے والا ہے اسلام میں اللہ اببہ یا اللہ فادر جیسا کوئی چیز نے اگر مدر اٹھ کے ہو جاتا ہے گوڑ مدر اسلام میں کوئی اللہ امی اللہ مدر نہیں ہے اگر میں تن فری فیس کرتا ہوں گوڑ کے آگے ہو جاتا ہے تن گوڑ مطلب فیک گوڑ مطلب بناوٹی خدا اسلام میں کوئی تن اللہ نہیں ہے اسی لئے مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکاننا بہتر سمجھتے بنظمت گوڑ آپ لوگ پرماتما آتما پرماتما اشور پرمیشور کچھ بھی رہو اس کے ملاوٹ ہے اگر میں کہوں گا دیو ہو جاتا ہے دیوی ہو جاتا ہے دیوتا دیو دیویاں دیوتا آپ سمجھیں خدا خداو خداداد سب میں ملاوٹ ہے اسی لئے مسلمان پسند کرتے اللہ کو اللہ کے لفظے بلانا آپ کا آخری سوال آپ کا آخری سوال آپ کا نام کیا اپنے کا شیوہ جی کیا شیوہ جی وارولے آپ کا آخری سوال کہ آپ کون سا دھرم فالو کرتے آپ کا دھرم ہے شیوہ جی وارولے کا دھرم شیوہ جی وارولے کا دھرم یہ صحیح دھرم نہیں ہے آپ کو ماننا چاہیے خدا کا دھرم اللہ کا دھرم اور وہ دھرم سب سے بہتری اس دھرم کے بارے میں لکھا ہے یہ کلام میں نے کہا نہیں انسٹرکشن میانیول یہ انسٹرکشن میانیول قرآن ہے جو خدا کا آخری کلام میں جس میں لکھا ہے کس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی بسانا چاہیے کس طریقے سے عبادت کرنا چاہیے اور کیا چیز کرنا چاہیے میں خود کے اوپر فالو کرنے لگوں گا تو نیا دھرم اجاز کروں گا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھئے اس کا ترجمہ پڑھئے انگریزی میں پڑھئے ہندی میں پڑھئے ملاڈی میں پڑھئے اور اس پہ عمل کیجئے پھر میں کہوں گا آپ وہ دھرم مان رہے جو خدا کا دھرم ہے تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو کے شروعات میں بڑھا ہی شاکنگ سینہ میں دیکھنے کو ملتا ہے شاکنگ یہ رہتا ہے کہ بھائی پینیس کی پوجہ کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑا ہی شاکنگ تھا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو جانکاری ملتی ہے بھائی آسم تھی شیوہ جی کا سوال یہ تھا بھائی کا کہ بھائی صاحب انہوں نے بہت سارے مذہبوں کا بارے میں معلومات کی ہے لیکن وہ بیچارے کنفیوجن میں آگیں گے کہ اس کو مانے اور وہ کس دھرم پہ ہیں آخر کرشنیٹی پہ ہیں ہندوی پہ ہیں یا اسلامی پہ ہیں مطلب کیا ایک تو کنفیوجن میں تھی بیچارے لیکن ڈاکٹر زاکی نیک نے بہت اچھی طریقے سے جواب دیا اور جواب یہ تھا کہ خدا ایک ہے اور اس کے بارے میں ہر ایک چیز ڈیٹیل میں اور قرآن شریف میں لکھی بھی ہے اور یہ بھی بتا ہے کہ خدا نے جو عبادت کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ لوگ جو ہے وہ پرماتمہ کی پرطیمہ بنا کر کے بھی پوچھتے ہیں تو یہ کیا ہے تو غلط ہے یہ کیونکہ ہر کتاب بتاتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے ورشپ کرنے کا بھی طریقہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ کتابوں میں ہے وہ یہ ہے سجدہ کر کے انسان جیسے ابھی مسلمانوں میں نماز ہے پچھ بک کی تو وہ اس کا پورا ایک پوپر طریقہ آخری پیغمبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو ملا ٹھیک اسی طرح ان سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبہ آئے انہوں نے طریقے بتائیں کہ خدا کیا آگے آپ کو کیسے سر جھکانا ہے اور بھی کیسے عبادت کرنی ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنا سر کیسے جھکانا اس کا پوپر طریقے سے بھی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ قرآن شریف میں بتایا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کیسے پڑا جاتا ادا کیا جاتا اس کا پورا طریقہ بتایا ٹھیک اسی طریقے سے گوڈ کی کوئی پرطیمہ نہیں ہے اللہ کی خدا کی کوئی پرطیمہ نہیں ہے آپ اس کو اچھا بہتری ناموں سے پکار سکتے ہیں رحمان رحیم پالنے والا رب بہت ساری نامیں جنہوں کا بہتری ناموں سے ان کو پکار سکتے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی پرطیمہ یا پوٹوگریٹس یا پینٹنگ یا مورتی ان کی نہیں ہے اور بنانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سیدھا بولتے ہیں کہ ان کی کوئی آگے پچھے نہ ماباپ ہے نہ بھائی بہن ہے نہ بیوی تک بھی نہیں ہے تو وہ واحد ایک ہے اسی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ آپ گوڈ کو گوڈس یا گوڈیس نہیں کہہ سکتے دیفتہ یا دیوی نہیں کہہ سکتے کیونکہ گوڈ ایک ہے صرف ایک ہے اور کوئی نہیں کہو کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب سے عظیم ہیں اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنا نہ ہی کسی نے ان کو جنا سیدھی سیدھی باتیں جو کتابوں میں دیوی ہے جو کہ انسان اچھے سے پر کر کے سمجھ سکتا ہے اور آگے لوگوں تک بھی بتا سکتا ہے اگر لوگ کنفیوزن میں تو وہ اس سے دور ہو جائیں گے اور سیدھے راستے کے طرف صحیح راستے کے طرف آ سکتے باقی دوستو آپ ہی کیا رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی خیمتی رہ مارے کمنٹ بکس بھی ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو تمام بھائیوں تک ضرور پہنچائیں اور آگے چینل پہ لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملتا ہوں اپنا دھیان نہ کیں